اب میں لانے لگوں یہ جو ہم ایک دوسرے کے دستو گرے بان ہیں نا حضور نے تو فرمایا تھا مسلمان اپس کے اندر بھائی بھائی ہیں اب کدھر بھائی بھائی رہے جناب ہر بندہ دوسرے کو لوٹنا چاہتا ہے ہر بندہ دوسرے کی جیب خالی کرنا چاہتا ہے کیا ہے یار اسی کون اثارے نبی پاکدِ غلام یہ تھی ہماری تربیت یہ قرآن نے میں سبق دیا تھا سوچو یار سارے کدھر چلے گی گلشن ہم نے بھی گڑا ہے یہ تباہیاں ہم نے پھلائی ہیں انہوں نے کہا بتاؤ سونے کے عداب کیا ہے انہوں نے کہا جی آپ نے تو یہ کہا جی اشاہ پڑھ کے بستر پہ چلا جانا پھر اسی دوران نیند آ جائے انہوں نے کہا یہ آخری جواب سن کے کوئی بولے نہ بولے میں شٹیج والوں کی توجہ چاہوں گا انہوں نے کہا سونے کے عداب میں سے سب سے بڑا عدب یہ ہے بندہ دے لے دی طرف گوھر کار کے سوئے نبی پاک دے کسی گلاہم تا بغز راہ کتنی سون لگا یہ اندھیریں ہماری وجہ سے اب بتانی سکولوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا ہم اپنے دور کے اندر پڑھ دے تھے یہ دعا ہے یہ کوئی پویم نہ سمجھے یہ ایک دعا ہے جو اقبال کرتا تھا لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ایک ایک جملے میں آنسو ہے زندگی شمہ کی صورت ہو خدایا میری ہو میرے دم سے یوں ہی میرے بطن کی زینت جس طرح بھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت پھر دیکھو ترلا کی پاندھائی ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا دردمندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا میرے اللہ ہر برائی سے بچانا مجھ کو کبھی کیا یہ دعا گوری نہیں کیا وہ کہہ کے کیا گیا ہے میرے اللہ میرے اللہ ہر برائی سے بچانا مجھ کو نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو کرو ہا سارے دعا آج نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو دور دنیا کا میرے دم سے اندیرہ ہو جائے ایک بابا چم گیا ہے کنینوں چمکا کے گیا ہے دور دنیا کا میرے دم سے اندیرہ ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے ہو جالا ہو جائے پڑو سارے ہر جگہ میرے چمکنے سے ہو جالا ہو جائے اللہ اللہ آپ کے دلوں کو ستھرا کرے یہ میں پڑھنا سارے آج نیت کار کے جاؤ ہیں نماز پنج گان نہیں چھ ڈنگ ہے